بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائیوں میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور میں آپ کا خادم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو معاشی حالت ہے اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے بہتری لائی جائے میں ایک کسان بھی ہوں اور بحیثیت کسان جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جو فصلے ہم روایتی طور پر لگاتے جا رہے ہیں اور لگاتے رہے ہیں ان کی کیا حالت ہے گندم کے اندر رست نے بیڑا غرق کر دیا شگر کے ان والے نے پیسے نہیں دیے بھاگ گیا کپاس کی حالت پسلی مرتبہ ٹارگیٹ سے مائنس ٹویل پرسنٹ تھی تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی فصل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو بلکل فصل پاکستان میں نہیں ہے لیکن وہ آمدنی کا ایک اور ذریعہ ہے ایک بڑی مشہور لازوال محبت کی کہانی ہے اس کا نام ہے مرزا صاحبہ اور وہ مرزا صاحبہ میں ایک جگہ پر اس کے کچھ کی کہانی میں بیان کیاتا ہے کہ کتی مرے فقیر دی جڑی چون چون نت کرے تے گلیاں ہو جان سنجیاں جتھے مرزا یار پھرے تے ہٹی سڑے کرار دی جتھے دیوار نت بھلے اب مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ مرزا وہاں پھرتا ہے یا نہیں پھرتا مجھے یہ غرض نہیں ہے کہ کتیاں وہاں پر بھونگسی ہے یا نہیں بھونگسی لیکن یہ مجھے ضرور ہے کہ وہ جو بزنس مین ہے اس کی دکان میں چراغ جلتا رہنا چاہیے اگر اس کی دکان میں چراغ جلتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بزنس میں چلتا رہے گا اور وہ زندہ بھی رہے گا اور یہی آج کا پروگرام ہے کہ اگر میں کوئی اور فصل نہیں لگا سکتا تو متبادل فصل کونسی ایسی ہے جو مجھے اس سلسلے میں مدد دے سکتی ہے اور اس کا نام ہے روڈز گراس یہ روڈز گراس جو ہے آج سے پندرہ سال پہلے اس ملک میں اس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا کئی لوگوں نے جو میڈل ایس میں یا افریقہ میں رہ کر آئے تھے انہوں نے اس کا نام پڑا اور یہاں پر آ کر کوئی مزامین شف گئے گولڈ گراس گولڈن گراس کوئی روڈز گراس اس نام سے لیکن اصل اس کی آمد شروع ہوئی دوہزار نو کے اندر جب کارپوریٹ سیکٹر مارکیٹ میں آیا اور وہ لوگ فارم مینیجر باہر سے لے کر آئے اور اس میں نیوزیلینڈ کے لوگ تھے اس میں آسٹیلیا کے لوگ تھے اور دوسرے ممالک کے لوگ تھے اور وہ ڈیری ہیں وہاں پر چلاتے رہے اور وہاں ان کو پتا تھا کہ سائلج کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ہے کی بھی ضرورت ہے اور وہ بہترین کراپ ہے جس کا نام ہے روڈز گراس جس کا انگلیش نام جو ٹیکنیکل نام ہے وہ تو ہے کلوریس گیانا اب یہ گراس جو تھی یہ بیسیکلی اس کو ایڈنٹی فائی کیا انگریزوں نے انیس سو بیس کے اندر اور وہ تھی کینیا میں اور زمبابوے میں اور اس گراس کے اندر خوب بھی کیا تھی کہ یہ گائیوں کے لیے چرنے کے لیے اور بھیڑوں کے لیے بکریوں کے لیے نہیں بھیڑوں کے لیے چرنے کے لیے یہ بڑی اچھی فصل تھی اس کو صرف بارشوں کی ضرورت تھی اور یہ لمبی لیٹی تھی اس کا نام تھا بومہ روڈز گراس بومہ کا مطلب ہے کسی کی ہٹ ایک غریب آدمی کی ایفریکن کی ہٹ اس کو بومہ کہتے ہیں تو بومہ روڈز گراس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ آپ سے پانی مانگتی ہے بارشوں کے اندر ہو جائے گی اور وہی جو جانور چل کے اپنی مینگنی اور گوبر پھیکتے ہیں وہ اس کے لیے وہ کافی ہے اور یہ مفت کی گراس تھی لہٰذا ان لوگوں نے اس بیج کو لے کر نیوزی لینڈ اور آستریریا جو نئے ایریا کالونائز کیے جا رہے تھے وہاں جا کر انہوں نے اس کو پروموٹ کیا اب وہاں پر بھی کیا تھا وہاں پر بھی یہ تھا کہ زمینیں بہت تھی اور آدمی کم تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی جانور گریزنگ کے لیے کرنے سے اب وقت کے ساتھ ساتھ حالت یہ ہو گئی کہ گریزنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ستر دن تک ایسے لیٹنا ہے ایسے گروہ کرتا جائے گا یہ پودا اور ستر دن کے بعد اگر کوئی اس کو گریز نہیں کر رہا ہے چراغ چرنے کے لیے نہیں آتا تو پھر یہ اوپر اٹھنا چروہ جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کا بیج پیدا ہوگا اب صورتحال یہ ہوئی کہ زمینیں سکڑتی گئیں جانور بڑھتے گئے اور پھر کوئی موسم ایسا بھی آیا جیسے کسی موسم میں بارش نہیں ہوئی اب موسم میں بارش نہیں ہوئی تو وہ جانور مرنے لگے جن کے لیے وہ رقبہ تھا چراغا کے طور پر لہٰذا ایک چیز ایسی آئی اور وہ یہ تھا کہ ہے کے طور پر اس کو اس وقت جب یہ پوری اگرہی ہو اس کو کاٹ کر رکھ لیا جائے اب وہ بومہ جو ایسے گزرتے تھی وہ کاٹنے میں اچھی نہیں تھی وہ مشین فرینڈلی بھی نہیں تھی لہٰذا اس میں سے ان لوگوں نے سیلیکشن کی اور پھر کئی ورائیٹیز مارکیٹ میں آئیں جو پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا اس میں ایک ورائیٹی پائیونئر یہ پائیونئر سیٹ کمپنی کی بات نہیں کر رہا ہوں پائیونئر ورائیٹی کی بات کر رہا ہوں وہ آئی پھر سیم فورڈ آئی پھر اس کے بعد کیٹم بورا آئی اور پھر کیٹم بورا سے آگے پھر اسی میں سے ایک فائن کٹ آئی پھر اسی ذریقے سے ایک ٹولگر آئی تو یہ بے شمار ورائیٹیاں کچھ تقریباً ستر کے قریب ورائیٹیاں ہوں گی اب ہر ورائیٹی کی سیلیکشن کا ایک کرائیٹیریا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اب چرانے کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ اس نے سیدھا اٹھنا ہے مشین نے آ کر کٹنا ہے اور اس نے سکھانا ہے اور اس کی بیل بنانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چرہ گاہ والی چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی اب وہ ورائیٹی یہاں آویلیبل نہیں ہے پاکستان کے اندر دو چار آدمی ایسے ہیں جنہوں نے باہر کام کیا یا وہ انویٹیو مائنڈ آدمی تھے ان میں سے ایک انجینئر مظہر حسین ہے وہ انہوں نے سودان میں بھی کام کیا ایک عثمان بشیر صاحب ہیں ان کو شوق تھا کہ جو لیٹس مچینری جو دنیا میں آویلیبل ہے وہ میں پاکستان میں لے کر آؤں ان لوگوں نے اس کو پرموٹ کیا اور اس وقت آج اس کا ریٹ اگر آپ ملک سے باہر بھیجتے ہیں تو بائیس روپے کلو ہے اور ملک کے اندر بھیجتے ہیں ایکس فارم نہ مجھے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے میرے اپنے فارم پر موجود ہے تو یہ روڈ گراز کی ہے ساڑھے سترہ روپے لیٹس ریٹ ہے آج صبح کا میں شام کی بات نہیں کر رہا ہوں ممکنہ شام کو ساڑھے اٹھارہ ہو جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے روایتی فصلوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آلٹرنیٹیو کراپس کو انٹروڈیوز کروائیں اور جو چیز مارکٹ میں بکتی ہے اس کو آپ بیچیں اب اس کی خصوصیات وائے روڈ گراز کیوں وہ میں نے کسی اور گراز کا نام کیوں نہیں لے دیا اس لیے نمبر ون جانور اس کو بڑے شوق سے کھاتا ہے نمبر دو اس میں پروٹین جو ہے وہ آٹھ سے لے کے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں ذرا غور کریں کئی لوگوں کی آنکھیں کھڑی ہو جائیں گی آٹھ سے لے کر سولہ تک اب آٹھ سے لے کر سولہ تک یہ سارا منیجمنٹ کا کھیل ہے مجھے خوش ہی ہے کہ کچھ بچے جو آس کے وہ میرے جہاں ہمارا ونڈا بنتا ہے روشان ونڈا وہاں میں نے دیکھا تھا اور انہیں نے وہ کچھ روڈ گراز پر کام کر رہے تھے اور انہیں نے مجھ سے پوچھا کہ سر بتائیں اس میں کتنی کتنی پروٹین ہوگی تو پتہ چلا اس میں تھرٹین پرسنٹ پروٹین تھی یہ اس کی سریج پر منصر ہے کتنا آپ نے یوریا ڈالا ہے اس دوران یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو بارال یہ ایک اس میں خوبی ہے نمبر ون جانور بڑی خوشی سے کھاتا ہے چاہے خوشک حالت میں ہو اور یا وہ گلی حالت میں چارے کے طور پر ہو نمبر دو اس میں غزائیت اچھی ہے نمبر تین مشکل وقت کے اندر یہ کام آ سکتی ہے اس کو آپ نے ہے بنا کر رکھ لیا بارش میں بھی رکھ لیا سوائے اونچی جگہ ہونی چاہیے پانی نیچے سے کھڑا نہیں ہونا چاہیے تو یہ اس میں بھی خراب نہیں ہوگی سوائے اس کا تھوڑا سا کلر وہ تھوڑا سا تدیل ہو جائے گا اس بارش کی ویعہ سے ادروائز یہ محفوظ رہے گی تو یہ اصل فصل ہے اب میں اب چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بیج مختلف جگہ پر اویلیبل ہیں اور اس کی بجائی کا آسان طریقہ ہے اور وہ ہے زمین کی سیلیکشن کرنی ہے وہ زمین کی سیلیکشن سیمپل ہے کہ وہاں پانی نہ کھڑا ہو جو عام دوسری فصل کے لئے بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ ویل ڈرینڈ سوائل کہ جگہ بارش بھی زیادہ ہو جائے تو زمین پانی پی جائے یہ رحیم یار خان اور سادقاباد اور پھر کمیگ ایکچولی ٹورڈز سینٹرل پنجاب اس میں جھانکہ جو علاقہ ہے یہ بہت اچھا علاقہ ہے یہاں پر یہ زمینوں کے اندر ڈرینڈی کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے اگر ہے تو پھر لیزر لیولر یہ استعمال کیا سکتا ہے تاکہ جب آپ کی فصل کسی ویہ سے وہاں پانی آ کر کھڑا ہو تو وہاں کھڑا نہ رہے وہ جلد ہی نکل جائے یہ ایک بات لگانے کا طریقہ اس کے اندر چھٹے کے ساتھ بھی ہے اور ڈرل کے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں تھرڈ چیز جو ہے جو عام لوگوں نے نہیں دیکھی وہ اس کے سٹولن اس کی جڑوں کو جڑوں کو آپ کھو دیں ان کو کٹیں اور اس کے بعد کسی فیل میں جو فیل آپ کو چاہیے اس میں آپ پانی بھر کے ان جڑوں کو پھیک دیں اور اس کے بعد پھر آدمی اس کے اوپر پیدل چلیں اور وہ بھی ایک ذریعہ ہے لیکن اتنی دیر اس کے اگرنے میں دیر لگتی ہے فیل کے بھرنے میں دیر لگتی ہے اس لئے لوگ اسی بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ میں بیج خرید لوں اور بیج میں اس کے اوپر لگا دوں اب یہ بیج جو ہے یہاں مارکیٹ کے اندر مل جاتا ہے کوٹیڈ بیج بھی ہے ان کوٹیڈ بیج بھی ہے کوٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے جو بیج لیا ہے اس کے اوپر کوئی چیز کوٹ کر کے وہ صرف وہ والی جس کی جرمنیشن پرسکتے زیادہ ہوگی وہ اس کو وہ لیں گے اور جو عام آپ نے جو خود ستمبر اکتوبر کے مہینے میں آپ اپنے گھر کے اندر اپنی فصل کا وہاں سے بیج لے سکتے ہیں وہ ان کوٹیڈ کہلاتا ہے اور وہ بھی چوریاں کا مال دنگا دے گا کوئی حساب کتاب نہیں آپ کو پہلا کٹ اچھا اچھا چاہیے چونکہ فری کا بیج ہوگا پیسے آپ کو دینے نہیں پڑیں گے اس لئے وہ آپ زیادہ لگا سکتے ہیں اب اس کی پیداوار کتنی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ فصل ہے کے لیے خوشک چارے کے طور پر مصیبت کے وقت استعمال کرنے کے لیے جو محفوظ رکھا جا سکتا ہے وہ بھی اور جانوروں کو سوخہ کھلانے کے لیے بھی یہ بہترین چارہ ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اب اگر کوئی آدمی یہی چاہتا ہے کہ میں نے اس کو سبس چارے کے طور پر کھلانا ہے تو اس میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے اصل اس کو کٹنے کا مسئلہ ہے کوئی چھوٹی سی مچین لے لیں تو یہ ایک کٹ میں تین سو من کے قریب تین سو من کے قریب ایک کٹ کے اندر یہ دے جائے گا اور سال میں ٹوٹل کٹ ہوں گے آٹھ اب یہ آپ نے بھرپور کٹ لینے ہیں اور اگر اس فصل کو آپ ایک ہی شکل میں دیکھیں تو بہت اچھی پیداوار جو ہے وہ سولہ ٹن ہوگی سولہ ہزار کیجی اور ون تھاؤزن کیجیز میں ہے پچیس من تو یہ آپ کی ٹوٹل پیداوار ہوگی اور اس میں ایک مسئلہ آئے گا اور وہ مسئلہ یہ آئے گا کہ یہ فصل اس علاقے کی ہے جہاں دن اور رات سارا سال برابر رہتے ہیں جیسے میں نے کینیا کی مثال دی ہے زمبابی کی مثال دی ہے سوڈان کی مثال دی ہے اب یہاں تو ہم لوگ کہتے ہیں نا قدد دن وڈے قددی راتاں یہ ہمیں تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ان علاقوں کے لوگ جہاں دنیا آدھی آدھی ہوتی ہے ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ وہ سارا سال دیکھتے ہیں کہ بارہ گھنٹے کا دن اور بارہ گھنٹے کی رات لہذا یہ فصل ان علاقوں کے اندر سارا سال ملتی رہتی ہے لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جب سخت سردی پڑتی ہے تو یہ بظاہر لگتا ہے کہ گروت اس کی رک گئی ایک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے مر گئی دو اور تھرڈ یہ ہے کہ جو ہی موسم مارچ کے اندر اچھا ہوگا اور سورج آنکھ کھولے گا اس نے دوبارہ گروت شروع کر دینی ہے آپ کو دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں اور پہلے سال کے مقابلے میں دوسرے سال کی پیداوار اس کی زیادہ ہوگی اس لیے کہ یہ بڑا ویل ارینجڈ روٹ سسٹم ڈیویلپ ہو چکا ہوگا اب ہم بات کر رہے ہیں آوٹ آف باکس آوٹ آف باکس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دازہ نے ایسا نہیں کہا میرے پردازہ نے ایسا نہیں کہا میرے لکردازہ نے ایسا نہیں کہا لیکن بچہ تو کہہ سکتا ہے اس کی تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے اب نارمل طریقہ جہاں جہاں روڈز گراس لگائی جاتی ہے وہ لوگ سبر کر لیتے ہیں کہ نومبر دسمبر کے بعد ہم نے تین مہینے انتظار کرنا ہے اور اس رقبے سے ہم نے کوئی اور چیز نہیں لینی ہے لیکن اب کچھ لوگوں نے تجربے کیے ہیں اور وہ تجربے یہ کیے ہیں کہ نومبر کے مہینے میں برسیم کا بیج ڈالا ہے اب برسیم کا بیج جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے نومبر کے مہینے کے اندر کیونکہ نومبر کے بعد اس فصل نے اس کی بڑوتری جو ہے اس نے ختم ہونا ہے اور یہ مارچ تک بڑوتری نہیں ہوگی تو لہٰذا وہ برسیم کا بیج ڈال دیتے ہیں اور ان تین مہینوں میں اسی فصل سے اسی اسی رقبے سے انہوں نے برسیم کی فصل لے لینی ہے اور مارچ کے آخر کے اندر اور اپریل کے شروع کے اندر جب برسیم اپنے آخر پر ہوگی تو روڈز گراس نے اوپر آنے شروع کر دینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی رقابت کے آپ نے ایک اور فصل بھی لے لی ہے اور ایڈ دی سیم ٹائم آپ نے اپنی روڈز گراس کو بھی محفوظ رکھا ہے نمبر دو کچھ لوگوں نے تجربہ کیا ہے یہ جو زیرو ٹیلیج والی مشین ہے کہ آخری کٹ نمبر میں لے کر اس کے بعد اس میں جانور چھوڑ دیئے فصل لے کر تاکہ جو بچا کچھا جو مال ہے جو اس کے در پتے ہیں وہ اس میں سے کھا لیئے اور وہ بالکل صاف ہو گیا فیلڈ اور پھر زیرو ٹیلیج کے ذریعے گندوں میں لگا دیئے اب گندوں مارچ کے اندر سٹے پر آ جاتی ہے کبھی مارچ کے آخر میں کٹی جاتی ہے کبھی اپریل کے پہلے ہفتے میں دوسری ہفتے میں آخری تک وہ جاتی ہے اب جب یہ فصل آپ کی تیار ہو گئی تو نیچے سے روڈز گراس نے اٹھنا شروع کر دینا ہے اب روڈز گراس ایک طرف تو جڑی بوٹیوں کو بھی کٹرول کرے گی ایڈ دی سیم ٹائم کہ جو ہی آپ نے اپنی گندوں کٹ لینی ہے تو جو اس کی توری ہے وہ زیادہ انڈریسٹ ہوگی زیادہ غزائیت والی ہوگی ہوگی اس لیے اس کے اندر وہ گندوں کی توری کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ روڈز گراس بھی شامل ہوگی تو یہ اصل کچھ نئی چیزیں اس کے اندر آئی ہیں اس میں جڑی بوٹیوں کا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہوتا اور جڑی بوٹیوں کا معاملہ صرف ہوتا ہے ایک تو مارچ کے اندر اور پھر ستمبر کے اندر یہ برسات کے اندر یہ اس کے اندر چوڑے پتے والی جڑی بوٹی ہیں جو وہ آئیں گی اس کی دوائیں بزار کے اندر موجود ہیں آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کی گروز جو ہے بڑھتی رہے گی دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اوپر کیڑے کا بہت کم حملہ ہوتا ہے یہ ستمبر کے مہینے کے اندر لیف ہاپر کا حملہ اس کے اوپر آتا ہے اور وہ بھی اگر آپ اگست کے آخر میں نگاہ رکھیں گے تو اس کے اوپر آپ سائپر میتھین کا ڈیلٹا میتھین کا کسی ایک کا آپ سپریہ کر کے وہ لیف ہاپر کو ختم کر سکتے ہیں تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی کھڑکیوں کو کھولے رکھنا چاہیے اور ہمیں جو متبادل ذرائع ہیں اس کو استعمال کر کے اپنے جانوروں کی بھی فوڈ سیکیورٹی کا خیال رکھنا چاہیے اور جو ایکسٹرا مال ہے اس کو ہمیں ملک سے باہر بھیج کر ذریعہ مبادرہ بھی کمانا چاہیے تو میرے بھائیو میں نے آپ کے سامنے روڈز گراس کے بارے میں تو کسان نیوز ٹی وی کے حوالے سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی کچھ چیزیں اس کے اندر رہ گئی ہوں گی جو میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھی ہوگی لیکن کچھ سپیسیفک سوال آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ سپیسیفک سوال آپ مجھ سے پوچھ کر اس کا جواب لے سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ونڈا نہ ڈالیں میں خود ونڈا کا کاروبار کرتا ہوں لیکن میں ایک فارمر بھی ہوں مجھے پتا ہے کہ جانور کا پیٹ آپ نے کس طریقے سے بڑھنا ہے اور پھر ونڈا میں نے ڈالنا ہے صرف غزہ کو بیلنس غزہ کو دینے کے لیے لہذا پاکستان کے اندر بھی جو لوگ بیڑیں پال رہے ہیں جو لوگ گائیں پال رہے ہیں جو اپنے جانوروں کو سرگیوں میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں وہ اب اگر اس وقت لگائیں گے تو ان کو صرف ایک کٹ ملے گا لیکن اگلے سال کی ضرورت نہیں ہے یہ اب مارچ میں لگا لیں گے اور یہ تقریبا تقریبا سارا سال سوائے برسات یہ جو جب یہ برسات بھی ہو اور انتہا کی گرمی بھی ہو اس وقت اس کی جو جرمیریشن ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے ادروائز اس کا بہترین موسم جو ہے وہ مارچ ہے فروری کا اینڈ ہے اور یا اب بھی جو موسم چل رہا ہے اس کے اندر آپ لگا سکتے ہیں اب لگانے والے اپنی فصل کو آئندہ کے لیے محفوظ کر لیں گے ایک کٹ ان کو ملے گا اچھا کٹ ملے گا اب اس کے اندر جو سولہ ٹن ہے عام طور پر یہ بنتا ہے ون پوائنٹ فائیو ٹن اب ون پوائنٹ فائیو ٹن کا مطلب آٹھ کٹ سارے جیسے نہیں ہوں گے وہ ون پوائنٹ فائیو نہیں ہوں گے ان میں سے کوئی پانچ ٹن والا بھی ہوگا اس میں سے کوئی پوائنٹ نائن والا بھی ہوگا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کلائیمائٹک کنڈیشن کے اوپر کتنے دنوں کے بعد آپ نے کٹا ہے یہ چیز اس کے اوپر منصر ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہاں یہ بیج اویلیبل ہیں میں نے آپ کو کچھ نام بھی بتائے ہیں یہاں کچھ پارٹیاں بیچ بھی رہی ہیں یہاں وہ مشینیں بھی اویلیبل ہیں جو پہلے نہیں تھی اگر آپ گرین فارڈر کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ مشین بھی اویلیبل ہے اگر آپ اس کو ہے کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں اب اس کے طرح اے گریڈ اور بی گریڈ اے گریڈ کیا ہے اور بی گریڈ کیا ہے بی گریڈ یہ جو ساڑھے سترہ روپے میں نے ریڈ بتایا ہے یہ بی گریڈ ہے ایک لفظ ہے اس کا نام ہے لیف سٹیم ریشو لیف سٹیم ریشو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لیف زیادہ ہوں اور تنہ کم ہوں یہ اے گریڈ ہے اور یہ سارا میڈل ایس جو ہے وہ اے گریڈ کا انتظار کرتا ہے اور وہ کب ہوتا ہے جب آپ اپنی فصل کو بوڑا نہ ہونے دیں جو فصل بڑھتی رہے گی اس کی پیداوار فی ٹنگ فی فی کٹ زیادہ ہوگی لیکن وہ کوالیٹی سے آپ سمجھوتا کر لیں گے تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں جو ایکسپورٹر ہیں اور ان کی جو ایس او پیز ہیں کہ کس قسم کی کوالیٹی آپ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں سوائے سوائے بیج کے پہلی مرتبہ خرچے کے اس کے بعد آپ کا خرچہ صرف شروع پہ آپ نے فاسفورس کا گاز ڈال لی ہے فاسفورس کھاز ڈال لی ہے ڈی اے پی آپ لے لیں اس کے بعد ہر کٹ کے اندر اگر آپ ایک بوری یوریا کی ڈالے گے تو یہ آپ کو زیادہ پیداوار دے گی اور ایک چیز اگر آپ نے گھر میں استعمال کرنی ہے میں اس کو کہتا ہوں این پی کے جما ایم ای نائٹروجن کی ایک خاص مقدار ہے فاسفورسی کی خاص مقدار ہے پوٹاس کی خاص مقدار ہے پلس مایکرو ایلیمنٹس وہ مایکرو ایلیمنٹس جیسے زنک ہے ہمارے ملک میں کمی ہے بران ہے اس کی کمی ہے کوپر کی کمی ہے آئرن کی کمی ہے وہ ان تمام کمیوں کو پورا کر دیتا ہے لہذا اگر آپ کے جانور بھی کھائیں گے تو وہ جو ان کے جسم میں کمی ہے اس کو بھی پورا کرے گا اور اگر آپ باہر بھی بھی بھیجیں گے تو پھر بھی آپ ایمانداری کا ثبوت دیں گے کہ جس کو مال بیچ رہے ہیں آپ اچھا مال بیچ رہے ہیں خدا حافظ